نمازکار دوستوں آج ہم ڈسکرشن کریں گے دلیپ کمار کی بارے میں اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ یوسف خان سے دلیپ کمار کیسے بنے لیکن سب سے پہلے ہم جان لیں ان کا تھوڑا سا سانکشبت پرچ ہے گوڑ طلب ہے کہ دلیپ کمار کا واسفق نام جو ہے وہ محمد یوسف خان ہے دلیپ کمار کا جنم 11 دسمبر 1922 قصہ خوانی بازار پیشاور پاکستان میں ہوا تھا دلیپ کمار کی پہلی پتنی کا نام اسمہ رحمان تھا اور دوسری پتنی کا نام سائرہ بانو تھا سائرہ بانو ان کی دوسری پتنی کا نام تھا یوسف خان دلیپ کمار کیسے بنے اس کے بارے میں جانیں تو جس دور میں وہ اداکاری کی دنیا میں داخل ہو رہے تھے ان دنوں ابھینتاؤں کی اسٹار ایمیج کو بہت ہی مجبوط کرنے والی نام کے ساتھ ان کے سینیما کے پردے پر اترنے کا چلن تھا لہٰذا یوسف خان کے لئے بھی ایک نئے اور رومانٹک نام کی توجیب کی گئی بومبے ٹاکیج کی مکھیہ دیوی کا رانی نے انتطا یوسف خان کو بومبے ٹاکیج کے بینر تلے امیہ چکروورتی کے نردیشن میں بنی جوار بھاٹا 1944 میں فلم کے ساتھ لوگوں کے بیچ دلیپ کمار بنا کر پردے پر پیش کیا دلیپ کمار کو بھارتی سینیما کے سب سے بڑے سمبان دادا صاحب فال کے پرسکار سے سمبانت کیا گیا تھا اس علامہ وے پدم بھوشڑ سے بھی نواجے گئے تھے انہیں پاکستان کے سروچ چناغرک سمبان نشانے انتیاج سے نواجا گیا تھا وے بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر ایوارڈ پانے والے پہلے ایکٹر سے انہوں نے نو فلم فیور ایوارڈ جو ہے اس کو جیتے ہیں دلیپ کمار دو ہزار سے دو ہزار چھے سے راج سبہ کے سانسد بھی رہے تھے تو چھے سالی راج سبہ کے سانسد بھی رہے ہیں ان کو جو ان پرتشک پرسکار ملے ہیں ان میں انیس سو پندرہ میں پدم بھوشڑ پرسکار دو ہزار آٹھ میں لائف ٹائم اچھیبمنٹ پرسکار دو ہزار چار میں انڈین سینیما اچھیبمنٹ پرسکار انیس سو پنچانبے میں دادا صاحب فال کے پرسکار انیس سو تیرانبے میں لائف ٹائم اچھیبمنٹ پرسکار یہ کوچھ ان کو پرسکار سے نوازہ گیا تو یہ تھا دلیپ کمار جی کے بارے میں سنکشت پرچے hope you like it please subscribe, share and like the video نمسکار جائے ہند